اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے منگل دوش کیا ہوتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں جن دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلیں اور ساتھ گھنٹی والے بٹن کو بھی کلک کر دیں یہ بالکل فری ہے تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف دوستو منگل دوش سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اس سے کئی لوگوں کو ڈرائیا جاتا ہے آپ پریشان مت ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منگل دوش کسے کہتے ہیں دوستو اگر آپ کے پہلے گھر میں چوتھے گھر میں ساتھویں اور آٹھویں گھر میں اور بارویں گھر میں مارس یعنی منگل جس کو مریخ بھی کہا جاتا ہے ان میں سے کسی ایک گھر کے ہوروسکوب میں ہو تو اسے منگلک کہتے ہیں دوستو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ منگلک کی شادی اگر نون منگلک کے ساتھ کی جائے تو وہ مر جاتا ہے دوستو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہر کوئی اپنی لکھی گئی زندگی پوری کر کے جاتا ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ منگلک لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں اور جن لوگوں پر مارس یعنی منگل کا اثر زیادہ ہوتا ہے وہ تھوڑے سے غصے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں سے کم گھننے ملنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں پر منگل کا اثر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ تار یہ لوگ جھوٹ بہت کم بولتے ہیں زیادہ تار یہ لوگ ہمت والے ہوتے ہیں اور نیک دل ہوتے ہیں جس کے چوتھے گھر میں مارس ہوتا ہے وہ لوگ اولاد کا سکھ پاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں گھومنا پھرنا بھی ان کا رہتا ہے اولاد سے کئی قسم کے سکھ پاتا ہے اور قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے کسی بھی پریشانی میں آسانی سے نکل جاتا ہے اگر آٹھویں گھر میں منگل بیٹھا ہے تو یہ شخص بہت اماندار ہوگا اس کی بات پر بھروسہ کیا جائے تو یہ لوگ بڑی سے بڑی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں لیکن ساتھویں گھر یا پھر بارویں گھر میں مارس بیٹھا ہے تو پھر تھوڑی زیادہ ان کو محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑی زیادہ پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اس کی بھی ریمیڈیز اگر آپ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ بات کافی حد تک سچ ہے کہ منگلک لوگوں کی شادی اگر منگلک سے ہو تو زیادہ بہتر ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ منگلک کی شادی کسی دوسرے لڑکے یا لڑکی سے نہیں ہو سکتی بلکہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن انہیں چاہیے کہ کسی اچھے اسٹرولوجر سے مشورہ کر لیں اور دونوں کا برت چارٹ چیک کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے اور ایک بات یہ لوگ شادی کے بعد لڑکا ہو یا پھر لڑکی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں اپنے پارٹنر سے پیار کرتا ہوں وہ بھی اسی طرح پیار لوٹائے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کو شکایت رہتی ہے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور اس سے ہماری ہنسلہ افضائی ہوتی ہے شکریہ